کیسا ہے وہ قیامت کا دن یوم یعطی جس دن وہ آئے گا لا تکلم نفس نہ کلام کرے گا کوئی شخص نہ بولے گا کوئی شخص اللہ بھی اذنے مگر اس کی اجازت سے اللہ کی پرمیشن سے یہ قیامت کا دن جب آ جائے گا تو ہر شخص صرف اللہ کے اذن سے بات کر سکے گا جس کو پرمیشن ہوگی صرف وہ بولے گا ہر کوئی باتیں نہیں کر پائے گا اب دیکھیں کہ جہاں بھی چار لوگ جمع ہو جائے تو کس قدر آوازیں ہوتا ہے کس قدر باتیں ہوتے ہیں کام بڑی آواز چڑھائیں ہی دیکھی لوگوں کو بولنے سے پرسط ہی نہیں تو اسی گاثرینگ ہوگی تو قیامت کا دن بھی ایک گاثرینگ کا دن جس میں سب کی گاثرینگ اس دن اگر لوگوں کو بولنے کی اجازت دے بھی جائے ناسمان سر پر اٹھانے اس قدر شور ہی لیکن بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے ایک وقت جگہ پر آتا ہے فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا حَمْسَا صرف وِسْبْرِنگ ہوگی اور وہ بھی سانسوں کی آواز یا لوگوں کے کٹھے ہونے سے جسے ایک ٹیلنگ ہوتی نا مکمل خاموشی نہیں ہوتی کسی بھی بھی اسی قسم کی آواز ہوتی نا سورت مریم میں آتا ہے لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَزِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ کوئی بات نہ کر سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے سورت النبا میں آتا ہے يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَّا جس دن جبریل اور سارے پرشتے لائنز میں کڑے ہوں گے سف بناتے لَا يَتَكَلَّمُونَ وہ بھی بات نہیں کریں گے انہی صرف یہ نہیں کہ انسان بلکہ پرشتے بھی نہیں بولیں گے مگر جس کو رحمان اجازت دے اور وہ بالکل درست بات کرے صحیح بات کرے ادھر ادھر کی نہیں بول سکے گا بخاری میں آتا ہے وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُل کوئی نہ بول سکے گا سوائے رسولوں کے وَدَعَوَ الرُّسُلُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ اور اس دن رسولوں کی پکار بھی ہوگی اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ یعنی ایک تو ایک رسولوں کے سوا کوئی گفتگو نہ کر سکے گا اور رسول بھی صرف کیا بولیں گے اے اللہ سلامت رکھنا سلامت رکھنا تو باقی لوگوں کے خوف اور حول کا عالم چاہ ہوگا اچھا یہ خاص طور پر اس لیے بھی غور کے قابل ہے بات کہ دنیا میں باز اکار جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ غلط کام ہے نہ کرو یا یہ کیوں کرتے ہو تو لوگ عموماً مساق میں بات اڑا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دوں گا میں وہ کہہ دوں گا میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا جی یعنی لوگ اس کو ایک جوک سمجھتے ہیں نیامت کے دن کو وہاں کی حاضری کو اللہ کے آگے کھڑے ہونے کو وہ سمجھتے ہیں جیسے دنیا میں ہم اپنے گفتگو کے زور سے اور اپنی زباندانی سے اور اپنی دلیل کے زور سے ہر ایک کو چھپ کر آ جاتے ہیں وہاں بھی شاید ایسا ہی ہوگا اور وہاں بھی ہم ادھر ادھر کی بیکار باتیں کر کے تمام لہ ختم کر دیں گے نہیں یوما یأتی لا تکلمو نفسن اللہ بھی اہنی فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيد تو ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ خوشکسمت ہوں گے شقی بدبخت رچد اور سعید بلسک کچھ تو بدبخت اور کچھ نیک بخت سب ایک جیسے نہیں ہوگی اور خوشکسمتی اور بدقسمتی کی بنیاد کیا ہوگی ان کے اپنے عمال کیونکہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے رَبَّنَا غَلَا وَطَالَهِنَا شَقْوَدَا اللہ ہماری بدبخت ہوں پر غالب آدھے اب بات یہی ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے ان کو بدبخت لکھا اس لیے وہ بدبخت ہیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة اللیل فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَلُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا جو شخص دے گا آتا عطا کرے گا وَتَّقَا اور درے گا اللہ سے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور بھلائی کی تصدید کرے گا اچھے چکام کرے گا اور اچھی بات کو اچھا کہے گا تو ہم اس کے لیے نیکی کی راہ آسان کر دیں فَسَلُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا اور جس نے بخل کیا وَسْتَغْنَا اور لا پروائی بر کی پروائی نہیں کی وَكَذَّغَ بِالْحُسْنَا اور بھلائی کو جھپلا دیا صدقہ کی بجائے فَسَلُ يَسِّرُهُ لِلْحُسْرَا ہم اسے تنگی کی طرف آسانی کر دیں گے یعنی اسے برے رستے کی طرف اس کے لیے راہیں کھول دیں گے یعنی جیسا کوئی چاہے گا ہم اس کو دنیا میں ویسا ہی ماحول دے دیں گے لیکن آخرت میں تو بدبختوں کا ٹھکانہ کچھ اور ہے اور خوش قسمت لوگوں کا کچھ اور موسیقا